اسلام علیکم ناظرین جی کے ویب ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میسپانس بیرکوریشی ناظرین خیدر پرائن کاؤنٹر کی تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹس میں ریال اسٹیٹ چوٹی اجلاس پر سیاسی جماعتوں کا ردیعمل اور دیگر اہم موضوعات آج کے بولیٹن کا حصہ دن پر کی تازہ ترین خبروں کے لیے لاغ ان کریں www.greater cashmere.com ناظرین خیدر پرائن کاؤنٹر کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی ایسا ای ٹی کی ٹیم نے آج اپنی ریپورٹ پیش کی ہے ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ پندرہ نومبر کی شام کو خیدر پرائن میں ہوئے تصادم کے دوران ڈاکٹر مدسر گل اور شاپن کمپلیکس کا مالک الطاف بٹ بھی جانبہ حق ہوئے تھے جن کے بارے میں پولیس نے کہا تھا کہ ڈاکٹر مدسر گل ملیٹن ٹو کا آنتکار تھا اور الطاف بٹ کروس فائننگ میں مارا گیا ہے پولیس کے اس بیان کے بعد ڈاکٹر مدسر گل اور الطاف بٹ کے اہل خانہ نے پولیس کا یہ دعویٰ مسترد کیا جس کے بعد احتجاج ہونے لگے معاملے کی سنجیدگی کا نوٹس لیتے ہوئے سرکار نے تحقیقات کے لیے ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم یعنی ایس آئی ٹی تشکیل دی تھی جہاں ناظرین آج اس ٹیم نے اپنی ریپورٹ پیش کی ہے سب سے پہلے جب ایک کاؤنٹر بریک آنٹ ہوتا ہے ایس پر ڈی وی آر ٹائمینگ چھے بچ کے چھتیس منٹ اور کوئی ایک سے ڈیرھ منٹ تک گولی چلتی ہے اس کے بعد تین بوڈی ایک گھنٹے کے بعد ڈیر گھنٹے کے بعد سرچ کے بعد تین بوڈی ریٹریف کر کے پی سی آر ویز بھی جاتی ہے لیکن ڈاکٹر مدستیر گول کی بوڈی نہیں مل پاتی ہے ڈاکٹر مدستیر گول کی بوڈی کو اسرٹین کرنے کے لیے پہلے بیلڈنگ کو ہم لوگوں نے ڈاغ ماؤنٹیڈ کیمرہ سے ایک بار سرچ کروایا ڈاغ ماؤنٹیڈ کیمرہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بوڈی اٹک پہ پڑی ہوئی ہے جس لوکیشن پہ نہ تو بھی سیکیورٹی پورسز گئی تھی نہ ہماری فائرنگ وہاں پہ ایک بھی بولیٹ کی فائر ایک ایک کا کوئی فائر ایسا وہاں پہ گیا نہیں تھا تو اس بوڈی کو نیچے لانے میں ریٹریف کرنے میں تقریبا ہمارے پاس بارہ رات کے بارہ بج گئے تھے اس کے بعد پھر سرچ کر کے اس کو واپس بھیجا گیا اس کی وجہ سے ڈاکٹر مدستیر گل کی بوڈی کو پی سی آر بھی بھیجنے میں دو تین گھنٹے کا سمیہ لگ گیا لیکن اگر آپ کا یہ کوئیسٹن ہے کہ بعد میں ان کو او جی ڈرلو ہم نے بتایا یہ ہمارا کوئیسٹن یہ ہے سائی ٹی کے سامنے کچھ فیٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ وہی چیمبر ہے جو ڈاکٹر مدستیر گل کا چیمبر ہے جس میں وہ بیٹھتے ہیں میں اس چیمبر میں فارن ٹیروریسٹ ایک لوکل ٹیروریسٹ کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو آپ ہی بتائیے جو واٹ دینا چاہیں گے وہ ہی ہے ہم صرف ثبوت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہی کے چیمبر میں وہ فارن ٹیروریسٹ پسٹل کے ساتھ پایا گیا ہم نے ان کو بولا کہ آپ کو بھی کوئی شک ہے انہیں بھی بولا کہ نہیں سر بیڈنگ میں کوئی کوئی ایسا ہے ہی نہیں میں چل کے دکھاتا ہوں انہوں نے کسی طرح کا کوئی شک جاہر نہیں کیا کہ بیڈنگ میں کوئی ہو بھی سکتا ہے نہ انہوں نے سیکیورٹی فورس سے کسی طرح کی مدد مانگی کہ آپ مجھے ہو سکتا ہے کہ سر اس میں ہو مجھے بیٹیوں گھر پہنا دیجئے مجھے کچھ یہ مجھے ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ہو even سیکیورٹی فورسز وہاں کورٹن میں بیٹھی ہوئی ہے تب بھی دے ہوئے سو شور کی بیڈنگ میں کچھ نہیں ہے دے وولانٹیرڈ اندر کی طرف جاتے ہیں آپ نے وہ فٹیز دیکھا چھے بج کر چھپیس منٹ تک یعنی چھے بج کے پچیس منٹ فیفٹی ایٹھ سیکنڈ پے کال سینٹر کا گیٹ بند ہو جاتا ہے اور ہمارا لاسٹ فوٹیج ہے جس میں ڈاکٹر مدسری گل اور ہلتا بھٹ ساب ساتھ میں دیکھے ہیں چھے چھپیس پہ کروازہ بند ہوتا ہے لاسٹ فوٹیج اور چھے چھتیس پہ فورین ٹروریسٹ اس بیڈنگ سے بھاگتا ہوا دکھا ہے اور جو آگے جا کر اس کو گولی لگی ہے دس منٹ کی کیا کہانی ہے حالانکہ اندر کسی نے دیکھا نہیں کوئی چشمدیت نہیں تھا اور کیمرے بھی کمرے کے اندر تھے روم کے اندر تھے لیکن جو کہانی ابھی حالات سے اور جو ہم نے وہاں پہ جا کر وہاں پہ سروے کر کے دیکھا وہ آپ کے سامنے ایسے بنتا ہے آپ نے دیکھا کہ مدسری گل آپ کا جو چشمہ ہے وہ ہائیڈ آؤٹ کے ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا ڈروازہ بند ہونے کے بعد ڈاکٹر مدسری گل جن کو پکا تھا کہ اس بیڈنگ میں کوئی ہے وہ اس ہائیڈ آؤٹ پہ پہ پہنچتے ہیں چشمہ کھولتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ ایک پرسن پہلے سے تھا کیونکہ half eaten food وہاں پہ رکھا ہوا تھا ان کے بیچ کیا تشدود ہوتی ہے کیا باتچیت ہوتی ہے جب ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ تقرار ہوئی اور فورن ٹیریسٹ کو یہ باہر سے آدیش آیا کہ اس نے شایدی آپریشن کروایا ہو اس شبت کے بنا پہ اس نے سب سے پہلے ڈاکٹر مدسری گل کو ایٹیک میں مارا یہ ہماری ایسائیٹی حالات کے جو بھی ہمارے پر ثبوت ہے اس کے بیس پہ یہ بول رہی ہے کیونکہ ان کی باڈی ایٹیک کے بیچ میں گری ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ تیار تھا جیسے ہی کوئی گیٹ سے ہے اس کو مار دے گا تب ان کی باڈی گیٹ پہ ملنی چاہیے یا پھر وہ ہائیڈ آؤٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے ہائیڈ آؤٹ میں مار دیا نہیں تھا وہ بیچ میں ایٹیک کے لگ بگ بیچ میں ان کی باڈی ملی ہے it means room سے باہر جاتے ہوئے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ٹھیک چھے بج کے پہتیس چھتی سیکنڈ بہنے ڈی بی آر کے مطابق اور کچھ سیکنڈ کے پر ہم نے پہلے دو فائر ایٹیک سے سیکیورٹی فورسز کے مطابق پہلے دو فائر ایٹیک میں سنائی دیں یہ وہی فائر تھے پسٹل فائر پسٹل فائر کیونکہ ان کے باڈی کے پاس پسٹل کے ہی بلٹس ٹھوکے ملے تھے یہ وہی فائر تھے جس میں فورل ٹرریسٹ نے ڈاکٹر مدستر گل کو ٹارگٹ کیا مارا اس کے بعد وہ نیچے آتا ہے یا پھر آمیر اور ہمارے الطاف صاحب اگر یہ اسی بیچ والے فلور پہ ہیں جو ہمارے بیلڈنگ آونر ہیں تو آمیر چکہ اب تو ایکسپوز ہو گیا انہوں نے فائر بھی کر دیا اور یہ ٹرریسٹ آمیر کے ساتھ ڈاکٹر الطاف بھٹ صاحب کو بیلڈنگ آونر کو ہیومن شیل بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ کیسے پروو ہوتا ہے آپ کو میں نے ایک ویڈیو دکھایا جس میں سیڑھی کے پاس الطاف بھٹ کی باڈی ہے اس کے آگے آمیر کی باڈی ہے اور افٹی کی باڈی وہاں سے آگے نکل کر روڈ کے پاس پڑھی ہوئی ہے کوئی 83 فٹ دور اگر کوئی دو پرسن ایک جو ہیومن شیل لے کر آئے گا تو پہلا فائر کرتے ہوئے جب وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا فائر جس کو لگے گا وہ وہیں گر جائے گا الطاف بھٹ کو پہلا فائر لگا اور وہ وہیں بگر گیا initial فائر میں نے اپنے اوپر لیا جس کی وجہ سے سب سے پہلے ایف ٹی پاہر نکلنے میں کامیاب ہوا اور امیر ایک کچھ آگے نکلنے میں کامیاب ہوا ایف ٹی آگے مارا گیا امیر تھوڑا سا گیٹ سے ہی آگے مارا گیا یہ بتاتا ہے یہ سیکوز بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے ڈاکٹر پہلے ڈاکٹر کو اوپر مارا اور الطاف بھٹ صاحب کو شیومن شیل کے طور پر استعمال کیا اور اب بڑھتے ہیں آگے جی ہاں ناظرین آجے کے اہم پیش رفت کے تحت حکومت جمہو کشمیر اور اپالو اسپتال کے مابین لیٹینن گورنر منوت سنہا کی موجودگی میں مفاہمت نامے پر دستخط ہوئے اس کی روح سے دنیا کی مشہور ہیلتھ کیئر کمپنی جمہو صوبے میں ملٹی سپیشلٹی اسپتال کا قیام امن ملائی کی جہاں بہتر طبی سخولیات وہاں رکھی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ منصوبہ بلواسطہ یا بلاواسطہ جو ان لوگوں نے فیصلہ کی ہے دھائی سو بیٹ کا اسپتال پہلے فیج میں بنانے کا اور اس کے مستار کو بھی لے کر کے چلیں کہ اسے پانسو بیٹ سیکنڈ فیج میں کریں گے جیسا بھی جوکٹر پلتہ ریڈی نے بتایا کہ کارڈیالجی کارڈیو تھرسک سرجری نیورالجی نیورو سرجری نفرولاجی ایک بات میں کارڈی سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیس کا یہ اکیلا حصہ ہے جہاں ہر پریوار کو پانچ لاکھ کا ہیلک کیا انسولین ہم نے لیا پہا ہے تو اچھی سویدھائیں لوگوں کو ملے گی دیس میں سب سے زیادہ ہیلکھ پر بجٹ جمعوں کس میری کھرچ کرتا ہے اور جو سمجھ سیماغ نے دو سال دیا مجھے لگتا ہے کہ اس کو اگر آپ چاہیں تو دیر سال میں یہ اسپتال چالوں کو سکتا ہے تاکہ یہاں جلدی سے جلدی سے جلدی سنیاں ہیں ناظرین جمع کشمیر انتظامیہ کی جانب سے کل جمع کشمیر کو ریال اسٹیٹ سرمایہ کاروں کے لیے کھول دیے جانے اور ہاؤسنگ اور تجارٹی پروجیکٹس کی ترقی کے لیے اٹھارہ ہزار تین سو کروڑ روپے مالیت کے انتالیس معایدوں پر دستخط ہونے کے بعد جمع کشمیر کی مختلف سے آسی جماعتوں کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے بیشتر جماعتوں نے جی اینکی ڈیولیمنٹ ایکٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جمع کشمیر کے ڈوموسائل قانون کو کمزور بنایا جا رہا ہے جمع کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سیدہ طاب بخاری نے کہا کہ سرمایہ کاری تو اچھی بات ہے لیکن اس کی آر میں ڈوموسائل قانون کو کمزور بنانا بلکل بھی صحیح نہیں ہے جمع میں ریل اسٹیٹ کی سمٹ ہوئی اول تو میں مبارک بادی دیتا ہوں اس ایڈمنسٹریشن کو کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کوئی کل کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو مبارک بادی ہے انویسٹمنٹ جن کے اپنی پارٹی ہمیشہ ویلکم کرتی ہے کوئی بھی انویسٹمنٹ جو اسٹیٹ میں آئی لیکن اس انویسٹمنٹ کی آڈ میں اگر یہ کوشش کی جائے کہ جو ہمارے ڈوموسائل لاؤ ہے اس کو کمزور کیا جائے ہم قطن اس کی اجازت نہیں دیں گے اور قطن یہ برداشت نہیں کیا جائے گا جیسا کہ ہمیں بھی پتا لگی ہے اور جیسا میں نے پڑھا کہ انہوں نے جو ڈیل جین کے جیولوپنٹ ایکٹ بنایا ہے اس میں انہوں نے ورڈ ڈوموسائل کو امیٹ کر دیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے ان کو کیا مجبوری پڑی تھی ہمارے حساب سے تو یہ ایک کوشش ہے کہ آوٹسائیڈرز کو سیٹل کیا جائے یہاں بداؤ ڈوموس اپنی باڈی کے ساتھ ساتھ پیپلز ڈیمکریٹک پاتھی کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے پاتھی کے ترجمان سخیل بخاری نے کہا کہ بھارتیا جنتا پاتھی جمہ کشمیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پر حکومت کر رہی ہے پیپل ڈیمکریٹک فرنٹ کے چیئرمن حکیم محمد یاسین نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جمہ کشمیر کی حکومت کو اس طرح کے اقدامات سے پرہیز کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نیا قانون بنانا لوگوں کی منتخب کرتا حکومت کا ہی کام ہے نہ کہ ان بیروکریٹس کا سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پتہ نہیں ہے کہ روز روز قوانین بدلانے سے کیا ہوگا یہ پہلا موقع نہیں آپ دیکھئے اس سے پہلے بھی آئی سے قوانین بدلائے گے جو لوگوں کے حتمیں نہیں اور اس وقت بھی ساہب لوگوں نے اس کے بارے میں اپنی کومنٹس لیے بتا دیا اب جو کل کا واقعہ ہے ہم انڈسٹری کی خلاف نہیں ہے انڈسٹری ہونی چاہے ترقی ہونی چاہے مگر اس آدار پر کہ ہم یہاں کے لوگ متاثر ہو یہاں کے جوان متاثر ہو کہ بلاسوں کے سمجھے ایسے قوانین لانا جس سے یہاں کے لوگوں کی دلوں میں شکر شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کافی شکو پیدا ہوئے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایسے معاملات ان کا کام نہیں ہے ان کا مسئلہ کام اتنا تھا دیکھ ریکھ قوانین بدلانے کا نہیں یہ عوامی سرکار پر چھوڑنے چاہے تھے یہ دورست معاملے ہیں ناظرین آج کانگریس جماعت نے اپنا ایک سو سنتیسوہ یوم تاسیس جوشو خروش کے ساتھ منایا اس سلسلے میں جمہ کشمیر میں بھی کانگریس جماعت کے دفتر پر ایک تقریب منعقد ہوئی جس دوران کانگریس کے کئی سینے لیٹران نے شرکت کی اور آخر پر یہ خبرے کی تازہ برف و بارہان کے بعد سیہاتی مقامات پر سیاہوں کی باری تیداد دیکھی جا رہی ہے اور اگر صورت خال یہی رہی تو نئے سال کی آمد پر وادی کے ان سیاہتی مقامات پر اس تیداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے ادھر مہکمہ موسمیات نے بھی نئے سال کی آمد تک موسم خوشک رہنے کی پیشکوئی کی ہے بتا دیں کہ اس وقت وادی کشمیر میں سردیوں کا بادشاہ چلے کلان اپنے چالیس روزہ مسند اقتدار پر پورے آبوطاب کے ساتھ جلوہ فروز ہے یہاں کل لوگ ہیں تو بہت پرنگلی ہیں بہت اچھا علم کرتا ہے کیا کہاں ملتا ہے کیا دیکھنا ہے یہ سب بہت اچھا ہے اور ہم لوگ سٹے کر رہا تھا بوٹ ہاؤس میں بوٹ ہاؤس بھی بہت اچھا ہے اچھا تھا اور تیمپریچرز بھی آبی رو ہے آج ہم لوگ جا رہا ہے ہم لوگ آج جا رہا ہے گل مارک کم سے کم وہاں سنوکھال دیکھیں گے بول گے اچھا سے جا رہا ہوں نوزرین آپ کو بتا دیں کہ جکیویب ٹی وی کا یہ خبرنامہ گریٹو کشمیر کی افیشل ویب سائٹ پر دستیاب ہے ساتھ ہی آپ اسے یوٹیو فیسپوک انسٹا گرام موٹیویٹر ہینڈل پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے ساتھ ہی زبار کو رہی سمیجی کے ویپ ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیتے اجازت خدا حافظ